اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نکری یوٹیوب چینل کتابوں کی نکری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوز ٹکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جنہ تیپ کی کلم سے تحریر کردہ نوبل لا فانیش کی اپیسوڈ نمبر سکس کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب ہائی اللہ مان یہ تو بہت بھاریے سے پہن کر تو ہم گیر ہی جائیں گے سامنے مورود بھاری لہنگی کو اپنی پوری آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے وہ انتہائی معصومیت سے بولی ارمان چونکہ کیس کے سلسلے سے ایک ہفتے کے لئے شہر سے باہر تھا اس کی وجہ سے ناز کی شاپنگ ابھی تک نہیں ہوئی تھی اس لئے بجیسی باپس آیا تو اسے اپنے ساتھ لیے شاپنگ پر چلا آیا کیونکہ کل رات مہندی کا فنکشن تھا کوئی بات نہیں میں ہوں نا میں سنبھال لوں گا کیوں آپ بھی لہنگا پہننے والی ہیں کیا اپنی آنکھوں کو مٹکائے اس نے ایک اور سوال کیا مان کی جان لہنگا ایپ آپ پہنیں گی اور میں آپ کو گرنے سے پہلے ہی سنبھال لوں گا پیار سے اس کے بالوں کی لٹکو کان کے پیٹھے کرتے ارمان محبت سے جواب دیا اوہ تو ایسے بولی نا ہمیں لگا شاید آپ بھی لہنگا پہنیں گے ہاتھ کو ہوا میں لہر آگا رہستے بھی وہ لہنگا اولٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی آپ کو پسند آیا ہاں نا یہ بہت پیار ہے دیکھیں اس پر منرز بھی لگے ہیں سوٹ سوٹ سے سر کو ہاں میں ہلاتے ہیں اس نے لہنگی کے بارٹر پر گوٹی کے درمیان شیشوں کو بھی اسے دکھایا وہ دونوں پہلے مہندی کے لیے ڈریس پسند کر رہے تھے اسکیوز می یہ لہنگا پیک کروا دیں اور بارات کے لیے بریڈل ڈریسز کہاں پر ہیں سر اس طرف یہاں پر ساری مہندی کے کلیکشن ہیں آپ اس طرف چاہیں وہاں بارات کے لیے سبھی ڈریسز مارود ہیں ہاتھ کا سیدھا اشارہ دوسرے جانب کر کے سیلز کرل نے اسے جواب دیا چلیں آپ یہ پیک کروا دیں ناز وہاں چلیں وہاں چل کر اپنا بریڈل ڈریس بھی سیلیکٹ کر لیں سیلز کرل کو پیک کرنے کا بول کر اور ارمان نے ناز کوئے مخاطب کیا جس پر وہ خوشی خوشی اس طرف بڑھی وہ تو اچھ پہلی بار شاپنگ پر آ کر بہت زیادہ خوش تھی اور زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ اچھ کئی ماہ بعد وہ اس اپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی اس کی خوشی پر خوش ہوئے ارمان نے سب سے پہلے اس کے پسند سے اسے مہندی کا اور اس کے بعد بارات اور والی میکر ڈریس دلائے اس کے بعد اس کے ہاتھ ساتھ کے ساری میچنگ ڈیوڑی ایشیوز چوڑیاں اور ناچہ نے کیا کیا دلا دیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھو کوئی بچوں ملی چیزیں بھی خود خرید چکی دیرے سے اگر کسی شاپ میں ٹیڈی بیر نظر آیا تو وہ خرید لیا یا کسی شاپ میں گوڑیاں نظر آئی تو وہ خرید لیا وہ جو کہتی ہے ارمان اسے بینا بحث کے دلا رہا تھا اس پر فک بہت زیادہ خوش تھی مان ہمیں بھوک لگی ہے چلیں نا کچھ کھاتے ہیں لیکن ابھی آپ کا مہندی کا جوتا رہتا ہے پہلے وہ خرید لیں اس کے بعد کچھ کھانا چلیں گے نہیں پہلے ہمیں کچھ کھانا ہے اس کے بعد باقی شاپنگ کریں گے چلیں پلیز اچھا چلیں لیکن خبردار اگر آپ نے پیزا آرڈر کیا تو اچھا ٹھیک ہے ہم پیزا نہیں کھائیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ہمارے ساتھ سپائیسی فرائیڈ چکن کھانا ہوگا وہ اچھ سے چانتی تھی کہ ارمان سپائیسی چیزیں نہیں کھاتا اس لئے چان بڑھ کر یہی شرط رکھی اس کے بعد سن کر ارمان نے اسے کھورا لیکن آگے سے ناز نے اسے اس قدر معصومیت سے دیکھا کہ ناز ہاتے ہوئے بھی اسے ہسی آگئی بہت شرارتی ہو گئی ہیں چلیں کھالی جیگہ پیزا کیونکہ جانتا ہوں پیزے کے بغیر آپ کی بھوک پوری نہیں ہوتی اپنے پیچھے چلتے گارڈ کو شاپنگ بیکس پکڑا کر اس نے ناز کا ہاتھ ہوا اور بھولتے ہوئے فود پوائنٹ کے طرف بڑھ گیا یہ گارڈ اس نے سپیچلی ناز کی سیکیورٹی کے لیے اس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو اس کے غیر معجودگی میں پل پل کی خبر اس تک پہنچاتے رہتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آرمان میں بھی وہ انہیں اپنے ساتھ ہلائے تھا تاکہ ظاہری نہ سائی لیکن خفیہ طور پر وہ جاروں طرف نظر رکھ سکیں آنٹی یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے نا مان نے ہمیں بہت ساری شاپنگ کروائی اور تو اور ہمارا فیورٹ پیزا بھی کھلایا اور نہ بہت اچھی ہے ہمارے بہت ہدا خیال رکھتے ہیں آسیا بیکم کا اپنی ساری شاپنگ دکھاتے میں ناز ساتھ ساتھ ارمان کے تعریفوں کے پل بھی باندھ رہی تھی کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے اس کے باتیں سن کر آسیا بیکم مسکرائے جا رہی تھی ماشاءاللہ یہ سب کچھ بہت پیار ہے اور جب یہ سب ہماری ناز پہنے گی تو اور بھی زیادہ پیاری لگے گی انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کندہ تھپ تھپا کر اس کی بھی تعریف کر ڈالی جس پر ناز اپنے تعریف پر کھلا کر ہسی فاروق صاحب ارمان اور فیزان جنگہ ایک ہی فیلڈ سے تھے تو اسی وجہ سے وطینوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے یہاں تک کہ ناز کے کیس کے بارے میں بھی فاروق صاحب لا علم نہیں تھے اس لئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ارمان ناز سے شادی کر رہا ہے تو انہوں نے بہت سوچتے ہوئے دامیر صاحب کے سامنے کے بات رکھی کہ وہ ناز اور آئیرہ دونوں کا اپنی بیٹی بنا کر رخصت کریں گے ان کا یہ فیصلہ دامیر صاحب کو برا نہیں لگا تھا ان کا یہ فیصلہ دامیر صاحب کو برا نہیں لگا تھا اس لئے انہوں نے ارمان سے بات کی جس نے بہت سوچتے ہوئے ہاں کر دی کہ اسی بہانے وہ سب کے ساتھ محفوظ کر رہے گی اور اسے اپنے اپنوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اس لئے بس لئے ایک ہفتے سے ناز ہونے کے ساتھ رہ رہی تھی اس کی معصوم حرکتیں اور باتوں کی ورے سے وہ بہت جلد ان سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی جبکہ آسیا بیگم کو تو وہ بلکل آئیرہ کے طرح عزیز ہو گئی تھی وہ چھوٹی اور نہ سمجھتی اس لئے آسیا بیگم ان سے بہت کچھ سمجھا بھی چیتی تھی جو وہ بہت غور سے سنتی تھی آپ کو پتہ ہیں آنٹی ہم نہ پہلی بار کوئی شادی دیکھیں گے اور شادی بھی وہ جو ہماری اپنی ہے اس لئے ہم بہت ایکسائٹیڈ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کتنا مزا آئے گا کتنے سارے لوگ ہوں گے ہم یہ سارے کپڑے پہنیں گے تیار ہوں گے اور ہاں سب سے ضروری بات آپ نہ مہندی والی سے کہنا ہمیں یہاں سے مہندی لگائیں ہمیں نہ مہندی بہت زیادہ پسند ہے ایکسائٹمنٹ میں آسیا بیگم کو سب کچھ بتاتے ہوئے اس نے کونی پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی بتایا کہ اس نے مہندی یہاں سے لگوانی ہے ہاں کیوں نہیں بیٹا آپ کو جہاں سے جیسی پسند ہو ویسی مہندی لگوانا بلکہ آپ کا جو دل کرے وہ کرنا کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں بولے گا اچھا پھر ٹیک ہے اب یہ دیکھیں نا ہماری گڑیاں کتنے بھی آ رہی ہیں دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جارہی تھیں سلطان منچن میں تو سبھی تیاریاں ہاتھ میں خود کروائی تھی جس میں جہاں بھی کوئی کام ہوتا وہاں باقی چاروں بھائی بھی پیش پیش رہتے دامیر سلطان کو تو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی کیونکہ سب کچھ وہ سب خود ہی سنبھال رہے تھے جبکہ ان کے بارکس آئرہ کی طرف سب کچھ لوکمان صاحب بطور آئرہ صاحب کے چاٹو آئرہ کے چاٹو سب دیکھ رہے تھے اور ان کے مدد کروانے کے لئے ان کا بیٹا حسن بھی پیش پیش تھا آئرہ نے فاروق صاحب کو سختی سے منا کیا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہیں کریں گی جس کی وجہ سے وہ صرف وہی کام کرتے جو گھر رہ کر کیا جا سکتا تھا آئرہ ان چاروں کے مہندی کا فنکشن تھا فنکشن چونکہ الگ الگ ہونا تھا مہرماں کی تعریف پر دعا نے مسکراتے ہوئے اس کی بھی تعریف کر ڈالی لو پیاری ہوں تو پیاری لگوں گی نا اپنے بالوں کو چھٹکتے ہوئے مہرماں نے اتراک کر جواب دیر سے بتاؤ کچھ کھاؤ گی تم دو رہو ہاں یار کچھ بھی کھلا دو قسم سے بڑی بھوک لگی ہے تو بھائے مہروں ابھی گھر سے تم پلیٹ بھر کر کھانا کھا کر نکلی تھی اور آدھے گھنٹے پہ تمہیں پھر سے بھوک لگی زوبیہ نے حیران کیسے اس کے بھوک پر چھوٹ کی تم تو چھپی رہو ہر وقت میرے کھانے پر نظر رکھتی ہو خود تو کچھ کھاتی نہیں ہو چاہتی میں بھی تمہاری طرح کچھ نہ کھاؤ دعا تو مہرماں کچھ یار اس کو تو رہنے ہی دو اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مہرماں نے دعا کو کچھ کھلانے کا کہا اس پر دعا نے ہستے ہوئے مرازم کا آواز دی اور ان دونوں کے لئے کچھ کھانے پینے کو مغوایا دعا نے ان تینوں کو شادے پر آنے کے دعوت دی اس پر زوبیہ اور مہرماں دعا گئی تھی مگر انوشہ طبیت خرابی کی وجہ سے نہیں آئی تھی بلکہ وہ تقریباً چار دن سے یونی بھی نہیں جا رہی تھی اور اس کی یہ غیر حاصلی ایک شخص کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی دعا بھابی اوہو یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے لیکن یہ کیا آرچ بھی آپ تین ہیں آپ کی چوتھی دوست نہیں آنے والی کیا سوہان جو کہ کچھ بولتے ہوئے ڈائننگ روم میں آیا تھا وہاں دعا کو زوبیہ اور مہرماں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر پہلے شوخی اور پھر سنجیب کی سے پوچھنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دعا نہیں ان تینوں کو بھی بلائے لیکن اب انوشہ کو نہ پا کر وہ مایوس ضرور ہوا تھا نہیں بھائی اس کی طبیت ٹھیک نہیں تھی اس لئے نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے کال آجے زوبیہ نے جواب دیا اچھا خیر بھابی آپ کے شہرے نامدار آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں جا کر دیکھیں کیا مسئلہ درپیش ہے انہیں ان لوگوں کے ساتھ اس سنگل سفیبر بیٹھتے ہوئے سوہان نے دعا کو ارشان کا پیغام بھی دیا اچھے تم دونوں بیٹھو میں بھی آتی ہوں ان دونوں کو بولتی دعا وہاں سے باہر نکل گئی مرسی سوہان یہ تم لوگوں نے کیا شادی پر کسی کو بلائے نہیں کوئی نظر ہی نہیں آرہا لیکن ارہا کے شادی والا گھر ہے نہیں وہ کیا ہے نہ ہاتھ بھائی کوئی شوٹ شرابہ زیادہ پسند نہیں ہے اس لئے انہوں نے مہندی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ویسے بھی آٹھ مہندی آئرہ بھابی کی طرف لے کر جانے تھی اس لئے سب کو بارات اور ولیمے کا انمیٹیشن ہی دیا مہرما کے بعد پر زوہان نے جوز پیتے ہوئے جواب دیا جو کہ ابھی ملازم رکھ کر گیا تھا زوہان سارا سمان گاڑی میں رکھوا دیا اپنی کلائی پر گھڑی پہنتے ہوئے فیزان نے چل دی مہندر آتے ہوئے پوچھا جی بھائی وہ سب تو رکھوا دیا اب بھر سرشان بھائی کی دیرے پھر انشاءاللہ نکلیں گے چلو میں ذرا بابا کو دیکھ لوں سر کوہاں میں ہلائے فیزان نے ایک نظر زوبی اور مہرما پر بھی ڈالی اور دوبارہ باہر نکل گیا یہ کون تھے جوس پیتے ہوئے مہرما نے زوہان سے پوچھا یہ فیزان بھائی ہیں میرے کزن اور بڑے بھائی ویسے کتنے بھائی ہیں تم سب ہم ماشاءاللہ سے پانٹ بھائی ہیں سب سے بڑے ہاتھ سلطان ہیں جن کے آج مہندی ہیں اسے چھوٹے ارشان سلطان ہیں جو آپ کے سر ہیں اور ان سے پورے دو منٹ چھوٹے ارمان سلطان ان کی بھی آج مہندی ہیں ان سے دو ماہ چھوٹے فیزان سلطان ہیں اور سب سے آخر میں میں یعنی زوہان سلطان ایک ایک کر کے سب کے بارے میں بتاتے بے آخر میں اس نے بڑے شہانہ انداز میں اپنا تعرف بھی کروایا اوہ تا مطلب سر ارشان اور ارمان جڑوا مہائی ہیں ہاں جی اچھا جی ارشان آپ نے بلایا کمرے کے اندر آ کر دو ماہ نے اس سے سوال کیا جو آئینے کے سامنے کھڑا کافلنگ سیٹ کر رہا تھا وائٹ کلے کی شلوار کمیز پر سکین بیسکوٹ پہن کر مکمل تیار وہ بہت زیادہ پرکشش لگ رہا تھا اسے دیکھ کر دو ماہ نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے نظر بھی اتاری کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے ہاں یار میری گھڑی ہی نہیں مل رہی یہ سامنے ہی تو رکھی ہے یہ نہیں وہ براؤن والی وہ کہاں ہیں اچھا وہ رکھیں یہ نہیں اس کو اتواب دیتی دو ماہ ڈریسنگ کی طرف گئی اور اس کے گھڑیوں کی کلیکشن میں سے جو گھڑی اسے چاہیے تھے لائٹ سے میک اپ میں بہت دادا پیاری لگ رہی تھی ارشان نے اچھ پہلی بار سے یوں تیار ہوئے دیکھا تھا اس لیے وہ باقی دینوں سے کافی الگ الگ لگ رہی تھی اور کچھ چاہیے آپ کو ہاں چاہیے تو کیا اس کے ہاں کہنے پر دوانے نہ سمجھے سے پوچھا کیونکہ تیار تھا وہ مکمل ہو چکا تھا لیکن جو جواب ارشان نے آنکھوں سے دیا اس پر وہ پہلے تو نہ سمجھے لیکن سمجھ آنے پر اس کی پلکیں خود بخود شرم سے رکھیں رات میں آ کر پرست سے روں گا ابھی چلیں دیر ہو رہی گئے اس کے کان کے پاس چھوکر مانی خیزے سے بولتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا فاروق صاحب نے مہندی کی ساری تیاریاں باہر لان میں ہی کروائی تھی جہاں بہت تھے مہمان موجود باطم مکن تھے اور کچھ ابھی پہنچے تھے جبکہ سلطان منشن سے ابھی تک سب ابھی تک نہیں آئے تھے ان کے استقبال کے لئے فاروق صاحب اور لکمان صاحب کو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے کیونکہ پانچ منٹ پہلے دامیر صاحب فان کر کے انہیں بتا چکے تھے کہ وہ سب پہنچنے والے ہیں مہندی کا ڈریس پہن کر وہ بھی آ کر بیٹھی تھی کہ پالا والی اسے میک اپ کر سکے تب ہی موبائل پر بجھنے والی میسج ٹون سن کر وہ بین دیکھی سمجھ کرتی کہ میسج کس کا ہو سکتا ہے وہ بھلے ہی اپنے وعدے کے مطابق اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن مجال تھی کہ اس کی ایک بھی تیاری میں وہ میسج کر کے اسے کی نا بتاتا کہ آپ یہ نہیں کریں گی یا یہ کریں گی ایسے اچھی لگیں گی یا ایسے اچھی نہیں لگیں گی ایک منٹ پالا والی کو ایک منٹ رکھنے کا بول کر اس نے موبائل اٹھایا اور اس کی چیٹ آن کی میک اپ لائٹ کروائیے گا میں نہیں چاہتا آپ کو کسی کی نیسر لگ جائے لگتا آپ کا فیونسی کا میسج ہے میسج پڑھ کر آئیرا مسکرا دی اور اس کے یہی مسکراہات دے کر پالا والی نے ہستے بے کہا جی آپ پلیز میک اپ تھوڑا لائٹ کریے گا زیادہ ہیوی نہ ہو چیٹ آف کر کے اس نے موبائل سامنے ڈریسنگ پر رکھا اور پالا والی کو ہدایت دی تو اس کے بات سن کر ہستی دون پر یہ آج مہندی ہے اس لئے میک اپ لائٹ ہی ہوگا اب میں شروع کروں جی پالا والی کو ہاں بولے وہ خاموش ہوگی جس پہ پالا والی نے بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا کمال دکھاتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے مہندی کے رنگ برنگ کے لہنگے کے اوپر شارٹ سکن کلر کی کٹی پر اس نے دپٹہ آگے کی طرف سیٹ کروا کر سر پر لیا ہوا تھا ہلکے ہلکے پھولوں کی جیولری میں لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرہ ہی لگ رہی تھی زیادہ میک اپ نہیں کر دی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی جیولری پہنی تھی لیکن آج وہ اپنے محبوب کے نام کی ہر شہمے سرجید دلکشی کی مورت ہی لگ رہی تھی اس کو مکمل تیار کر کے تو پالا والی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی کیونکہ وہ لگ ہی بہت ہتا پیاری رہی تھی وہاں سونیا تو سے تک آمدھا رہی ہو مکمل تیار ہونے کے بعد وہ اپنے آنکھ آئینے میں دیکھ رہی تھی جب کمرے کے اندر داخل ہونے والی شخصیت کے آواز پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا فرصت مل گئی تمہیں آنے کی اب بھی کیوں آئیوں شادی گزر دیتی جانے جتنی بھالا اپنی جگہ سے اٹھ کر فریحہ کو گھوٹے ہوئے آئیرہ نے اس کے لئے رہانے پر تنس کیا فریحہ اور آئیرہ دونوں کالج کے دوست نے تھی پڑھائیں مکمل ہونے کے بعد فریحہ کے گھر والوں نے تو اس کے شادی کر دی جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبائی میں سٹل تھی یار تنس بات میں کرنا پہلے ملتو لو قسم سے بہت یاد کیا میں نے تمہیں آئیرہ کے تنس کو سائٹ پر رکھ کر فریحہ پر جوشی سے اس کے گلے لگتے بھی بولی جس پر آئیرہ نے بھی ہستے ہوئے سے گلے لگایا ماشاءاللہ 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 بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو اللہ تمہیں ہر بری نصر سے بچائے فریحہ نے سچے دل سے اس کے تعریف کرتے ہوئے دعا بھی دی آمین لیکن تمہاری اس تعریف پر میں راضی نہیں ہونے والی یہ کوئی طریقہ ہوا بھلا سب آگے اور دلہن دوست کو دلہن کی دوست کو دیکھو وہ اب آ رہی ہے یار میرا بس شلتا تو میں تو جس دن ڈیٹ فکس ہوئی تھی اسی دن آ جاتے لیکن رائت کو کام کا مسئلہ ہو گیا تھا مگر دیکھو مہندی پر تو آ ہی گئی ہوں نا پوری بات اسے بتاتے ہوئے فریحہ نے اسے لاکر بیٹ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی جبکہ پولا والی بہت پہلے ہی باہر جا جو گئی تھی بہت مہربانی آپ کی اچھا نا خوصہ تھوکر مجھے یہ بتاؤ یہ ہاتھ بھائی والا موجزہ کیسے ہوا یہ موجزہ کیسے ہوا یہ تو میں خود بھی نہیں چانتی آئرہ نے کندھی اچھکائی چلو کیسے ہوا یہ تو آئرہ بھاوی ہم کیسے لگ رہے ہیں فریحہ اسے کچھ اور پوچھتی کہ اس سے پہلی اپنے لہنگا سنبھالتے ہوئے ناس کمرے کے اندر آئی اور پور جوشی سے پوچھنے لگی اس کا لہنگا بھی بالکل آئرہ کے لہنگے کی طرح ہی تھا بس ناس کے لہنگے کا رنگ گرین تھا جبکہ آئرہ کا رنگ برنگا لائٹ سا میک اپ اور جیولری میں ٹھیکتی ہوئی وہ آئرہ کو چھوٹی سے بچی لگی جو لہنگا کو پھیلانے کے لیے بار بار کھوما رہی تھی ماشاءاللہ بلکل چھوٹی سے گوڑیا لگ رہی ہو اس کے پاس آئے آئرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے تھوڑی کو پکڑتے ہوئے تعریف کی ڈس پر وہ کھل کھلائی آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں ہاں 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 یہ پیاری سے گوڑیا کون ہے آئرہ فریحہ بھی ان کے پاس آئے آئرہ سے پوچھنے لگی کیونکہ دلہن بنی ناز فاقی چھوٹی سے چھوئی موئی گوڑیا لگ رہی تھی یہ ناز ہے میری چھوٹے دیور ارمان کی ہونے والی وائف اور ناز یہ میری فرنڈ ہے فریحہ آئرہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے تعرف کروایا اور اس پر فریحہ نے خوش دیلی سے ناز کو گلے لگایا اور اس کے تعریف بھی کر ڈالی اچھا آپ دونوں باتیں کرو ہم نہ آنٹی انکل کو اپنی تیاری دکھا کر آتے ہیں ان دونوں کو باتیں کرنے کا بول کر ناز اپنا لہنگا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کی بچوں جیسے خوشی پر آئرہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹ یار یہ تو چھوٹی سی ہے اور یہ یہاں کیوں ہے فریحہ نے انہا سمجھی سے سوال کے جس پر آئرہ بیٹھتے ہوئے اسے سب بتانے لگی مان آپ پچھو سیڑیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی سامنے کھڑے اور مان کو دیکھ کر فوراں چہکتے ہوئے آ کر اس کی گلے لگئے آنٹی تو کہہ رہی تھی آپ نہیں آنے والے تو پھر خیٹ چھوڑیں گے بتائیں ہم کیسے لگ رہے ہیں اس کی آمد پر پہلے سوال اور پھر سوال کو چھوڑ کر وہ گھومدے ہوئے پوچھنے لگی اپنی اس پرجوشی میں وہ یہ دیکھیں نہ پائی تھی کہ اس کے ساتھ دعا زہان فیزان مہرمہ اور زوبیہ بھی مارود ہیں جبکہ دامیر سلطان فاروق صاحب اور آسیا بیگم سے باتیں کرتے ہوئے اندر آ رہی تھی بتائیں بھی ہم کیسے لگ رہے ہیں اس کے خاموش رہنے پر ناز نے دوبارہ اس کے گنھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوٹھا جس پر اس نے ایک نظر ناز کا ہاتھ اور اب پھر ایک نظر اپنے پہلوں میں کھڑی دعا پر ڈالی جو کہ ناز کے ہاتھ کو غصے سے گھو رہی تھی کیونکہ جسے ناز ارمان سمجھ کر پہلے گلے لگ گئی اور اب ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی وہ ارمان نہیں بلکہ ارشان تھا بھابی لگتا ہے ناز بھابی آپ کے شان کو مان بھائی سمجھ رہی ہیں اپنی حضی کو دباتے ہوئے زوہان دعا کے کان کے پاس چھکتے ہوئے بھولا جس پر دعا نے اسے بھی گھوری سے نوازا مان ناز بیٹا یہ ارمان نہیں یا ارشان ہے ارمان کے بھائی آسیہ بیگم اس کے دوبارہ پوچھنے پر مسکر آ کر اس کے غلط فہمی دور کی جس پر ناز نے فورا اپنا ہاتھ کھینٹا جی جی بھابی صاحبہ جسے آپ مان سمجھ رہی ہیں وہ مان نہیں بلکہ شان ہے تو وہ بھابی کے شان کہ سیانی سے حضی حضی زوہان ناز کے پاس آ کر شرارت سے بولا جبکہ اس کی بات سن کر ناز نے شرمندگی سے سر جھکایا سوری وہ ہمیں لگا مان ہے کوئی بات نہیں بٹا ان دونوں کو دیکھ کر ایک پر سب کنفیوز ہو رہا تھے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی شرمندگی کو کم کرتے ہوئے دامیر سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کیونکہ اپنی وہو کا شرمندہ چیرہ انہیں بلکل اچھانے لگا تھا آپ سب کھڑے کیوں ہیں بیٹھے نا اور ناز بیٹا آپ بھی اپنے کمرے میں جائیں جب مہندی شروع ہوگی تب باہر آ چاہیے گا ان سب کو بیٹھنے کا بول کر آسیا بیگم نے پیار سے ناز کو سمجھایا جس پر وہ مان بھی گئے اور دعا کے ساتھ اوپر کمرے کی طرف بڑھی جبکہ دعا نے زوبی اور مہرمہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا تاکہ آئرہ سے ملوا سکے سوری دعا بھابی لگی ہاتھ اس نے دعا سے بھی معافی مانگ لی جس پر دعا اس کے معافی مانگنے پر مسکراتی کیونکہ پہلی بار اس نے بھی جب برمان کو دیکھا تھا تو اسے بھی یہی لگا تھا کہ وہ ارشان ہے کوئی بات نہیں جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو سمجھ جائیں گی ہلکے پھل کے انداز میں کہتے ہیں دبانے سیڑیاں چڑھنے میں اس کی مدد کی اور ساتھ ساتھ اپنا لہنگا بھی سنبھالا جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کیلئی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ